اسلام علیکم دوستو میرے نام عبدالرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے دوستو پی ایسی جیسٹی کے انڈیڈیٹس کے لیے بڑی خوش قبری یہاں پر سامنے آ چکی ہے یہاں پر بائیومیٹرک ڈیٹا یہاں پر آ چکا ہے تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے بڑی کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ اتھینٹک پی ایسی جیسٹیز اور جابس کے لیے ڈیسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکتے ہیں چلیں شروع کر دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا فیس بک کا پیج ہے آپ دریمان کے سو تریفائی ایڈیا کو نظر آ رہی ہوگی یہاں پر آپ کو جابس اور ایڈیوکیشن سے ڈیٹ تمام تر نوڈیفکیشن اپ ڈیٹس یہاں پر آپ کو ملتے رہیں گے دوستو یہاں پر تازہ ترین اپ ڈیٹ کے مطابق یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے تمام تر جو سندگیے ڈیسٹک ہیں تقریباً تیس ڈیسٹک ہیں ان کے حوالے سے آپ کا جو بائیومیٹرک جو ریجسٹیشن اسٹیٹس ہے تمام تر آپ کے جو ڈیسٹک ہیں سندگیے وہ یہاں پر جاری کر دیا گیا ہے پریمری سائیڈ اور آپ کا سیکنڈری سائیڈ پی ایسٹی اور جی ایسٹی کا تمام تر یہاں پر شروع کر دیا گیا ہے اب آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر یہ کیا ہوتا ہے تو دوستو جیسے ہی آپ نے جوائنی لے اپنے سکول کے اندر جو سٹیپ ہوتا ہے آپ کی سیلری کے لیے وہ آپ کا ہوتا ہے جوائننگ ڈیٹا بیس جوائننگ ڈیٹا بیس آپ کا ڈی او اور ڈی او سے ڈائریکٹر ڈائریکٹر سے ہیڈکوارٹر کراچی وہاں پر پہنچ گیا تو اس کے بعد آپ کی ہوتی ہے بائیومیٹرک یعنی آپ اپنے سکول کے اندر دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے جو سینئر ٹیچرز ہیں ان کے لیے منٹنگ اسسٹنس آتے ہیں اور ان کی بائیومیٹرک وغیرہ لیتے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ پکچرز وغیرہ اور ڈیٹا لے رہے ہوں گے تو یہاں پر پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے سلری کے آپ کے شروع ہونے کا آپ کے پی ایسٹی جی ایسٹی وہ آپ کا ہوتا ہے جوائننگ ڈیٹا بیس وہ آپ کا چلا گیا اوپر تو اس کے بعد ہوتی ہے آپ کی بائیومیٹرک یعنی آپ کی آپ کی جو انگوٹھا جو آپ لگاتے ہیں سینئر ٹیچرز تو آپ کی بھی یہ بائیومیٹرک ہوگی تو یہ بائیومیٹرک کا سٹیٹس ہے اس کے بعد آپ کی آتی ہے ایف او ون فارم ایف او ون فارم آپ نے بھرنا ہوتا ہے آپ کے ایجی جو آپ کا ڈپارٹپنٹ ہے وہاں بھی بھرنا پڑتا ہے تو اس کے بعد فائنلی آپ کے دو تین مہینوں کے بعد آپ کی سلری جو ہے وہ آ جاتی ہے یہ پروسس ہے آپ کے سلری کا تو یہاں پر آپ کا جو بائیومیٹرک یعنی سیکنڈ جو سٹیپ ہے اس کے حوالے سے یہاں پر اپ ڈیٹ سامنے آ گئی ہے آپ یہاں پر دی سکتے ہیں کہ پورے جو تیس ڈیسٹک ہیں جن جن کا بائیومیٹرک سٹیٹس کمپلیٹ ہو چکا ہے تو وہ یہاں پر دیا گیا ہے اور جن کا کچھ بھی نہیں ہوا تو یہاں پر آپ دی سکتے ہیں تو آپ کے بدین کا کچھ بھی نہیں ہوا نہ پریمیری کا نہ جیسٹی کا آپ کا جو ہے وہ بائیومیٹرک جو ڈیٹ ہے بائیومیٹرک جو ڈیٹا ہے وہ آپ کا نہیں گیا اس کے بعد دادو کا یہاں پر ریسیپ ہو چکا ہے پی ایسٹی اور جیسٹی کا فرسٹ فیز والوں کا اس کے بعد یہاں پر گھوٹگی کا کچھ بھی نہیں گیا اس کے بعد ہیدر آباد کا آپ کا پی ایسٹی جیسٹی کا ریسیپ ہو چکا ہے فرسٹ فیز کا اس کے بعد یہاں پر جیکو آباد کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا بن ہو چکا ہے اسٹ کراچی کے اندر آپ کا تقریبا پی ایسی جیسٹی فرس فیس اور سیکنڈ فیس بھی یہاں پر ہو چکا ہے اس کے بعد کی ماری کراچی اس کا فرس فیس ہو چکا ہے آپ کی بائیومیٹرک کا اس کے بعد کورنگی کے اندر آپ کے پی ایسی جیسٹی دونوں فیس کی بائیومیٹرک ہو چکی ہے اس کے بعد کراچی ملیر کے اندر پی ایسی جیسٹی کا جو بائیومیٹرک سٹیٹس ہے وہ آپ کا فرس فیس کا ہوا ہے اس کے بعد کراچی ساؤتھ کا آپ کا پی ایسٹی جیسٹی کا دونوں فیس کی بائیومیٹرک ہو چکی ہے اس کے بعد باقی جو یہاں پر ڈسٹک ہم نام لے رہے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں گیا کشمور کند کورٹ اس کے بعد خیر پر میریس لڈکانا مٹیاری میر پرخاس نوشور فروز سجاول سانگھر شہید بن ازیر آباز شکار پر سکھر اس کے بعد ٹنڈو علیہ ٹنڈو محمد خان تھر پارکر اس کے بعد تھٹھا اس کے بعد عمر کورٹ ان کا ابھی تک بائیومیٹرک ان کی نہیں ہوئی تو مزید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن جن کی یہاں پر بائیومیٹرک ہو چکی ہے تو ان کے چانسز سیلری کے جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں اور ان کا اب جو ہے وہ ایف او ون فارم ہوگا اور اس کے چند مہینوں کے بعد ان کو سیلری جو ہے وہ مل جائے گی باقی کا نہیں ہوا تو ان کا جب بائیومیٹرک ہوگی تو اس کے بعد ایف او ون فارم ہوگا یعنی ان کی اور زیادہ دیر جو ہے وہ لگنی یہ آپ کی سیلری تک تو یہ اپ ڈیٹ ہے اگر وڈیو اچھ لگئے تو لائک کریں شیئر کریں مات چاپ پر فیضہ پر اللہ حافظ پاکستان زندہ بات